بسم اللہ الرحمن الرحیم قسطط دنیا یعنی آج کے استنبول پر ازاد خیال سیکولر اور لیبرل میئر کی جیت کا جشن یہ جشن جہاں اس شہر کی سڑکوں پر شمپین کی بوتلیں کھولنے اور رکس و سرور سے ہو رہا تھا دوسری جانب پورے اسرائیل میں اس فتح کی خوشی دیدنی تھی دنیا برمشتاون سے زیادہ اسلامی ممالک میں زیادہ تر سیکولر اور لیبرل حکمران مسلط ہیں اور وہاں روزانہ ہر بڑے شہر میں ایسے ہی میئر منتحب ہوتے ہیں لیکن استنبول میں طیب ردگان کے نرم ہو جمہوری اسلام کے ہارنے کی بھی یہودیوں کو مسررت دی خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں کے لیے یہ ایک معمول کا واقعہ ہوگا لیکن وہ یہودی جو انیس سو چھانوے سے یہودی پروٹوکول کی تحریر سے لے کر اب تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک پل بھی ارام سے نہیں بیٹے ان کے لیے یہ امید کی کرن ہے انیس سو سولہ میں برطانیہ کے بل فورڈ ڈیکلوریشن میں اسرائیل کو یہودیوں کا وطن منوانے کے بعد انیس سو بیس میں انہوں نے یرشلم کی طرف ہجرت کا آغاز کیا چودہ مئی انیس سوٹالیس کو اسرائیل کے قیام تک اور اس کے بعد بھی آج تک وہ تمام یہودی جو یورپ اور امریکہ میں اپنی پرعیسائش رہائش گئیں چھوڑ کر حیفہ اور تل عبیب جیسے سہرائی ویرانوں میں دشمنوں کے درمیان آکر آباد ہوئے ہیں وہ سب اپنی مذہبی کتابوں میں دی گئی پیشن گوئیوں کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں یہ یہودی اس یقین کی بنیاد پر اپنی پرتاش زندگی اور عیش و اشرت کا محول چھوڑ کر آئے تھے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک دن آلے یاکوب یرشلم کے اجڑے ہوئے تخت دعودی سے پوری دنیا پر حکومت کرے گی اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہوں گے یہودیوں کے بشارت اس دور میں ملی تھی جب بابل کا حکمران بخت نصر انہیں غلام بنا کر اپنے مل لے گیا تھا وہاں ان کے پیغمبر لیسیا نے آٹھویں صدی قبل مسیح انہیں یہ خبر دی تھی کہ ایک دن تمہیں اس غلامی سے نجات مل جائے گی اور تمہارے درمیان ایک مسیحہ ایسا آئے گا جو حضرت دعود و سلمان کے تخت سے ایک عالمی حکومت قائم کرے گا یہودی اپنے ہر آنے والے دن کی منصوبہ بندی اپنے حالات حاضرہ گتجزیہ اور دنیا بر میں اپنے کردار کا تیین صرف اور صرف آج کے دور کے بارے میں اپنی کتابوں میں موجود پیشنگوئیوں کی بنیاد پر کرتے ہیں استمبول کی سیکلر فتح سے صرف ایک ماہ پہلے اسرائیل نے اپنے سترمیں یوم تخلیق اس دن انہوں نے غلامی سے ازادی کے سلسلے میں دوسرا سکہ جاری کیا پہلا سکہ تاسک اسوی میں جاری کیا گیا تھا جو دراصل رومیوں کے خلاف یہودیوں کی بغاوت کا اعلان تھا ایک ہزار نو سو باون سال بعد سہون میں ہے کل جیسے اسرائیلی ادارے نے غلامی سے ازادی کا دوسرا سکہ جاری کیا پہلے سکہ بھی چاندی کا تھا اور یہ بھی چاندی کا ہے اس پر لاغت پچاس ڈالر آئی ہے لیکن یہ ایک سو ستر ڈالت میں فروک کیا جا رہا ہے تاکہ جنگ کا سمانہ کٹھا ہو لیکن اہم بات یہ ہے کہ سکے کا نام سائرس ٹرمپ سکہ رکھا گیا ہے اس پر امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی بادشاہ سائرس کے تصویریں ہیں سائرس وہ ایرانی بادشاہ ہے جس نے یہودیوں کو بابل کی حکومت کی غلامی سے نجات دلائی تھی سکے پر ایران کی وہ قدیم مہر موجود ہے جس میں ایک شیر ہاتھ میں تلوار بکڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ سکے پر امریکہ کا کعب والے قومی نشان موجود ہے سکے کی نشانات بتاتے ہیں کہ دو ہزار سالہ یہودی تاریح میں دو اہم واقعات ہیں دو ہی اہم مددگار شخصیات ایک ایرانی بادشاہ سائرس اور دوسرا ڈاللڈ ٹرمپ ایک نے انہیں یرشلم واپس لا کر بٹھایا اور دوسرے نے یرشلم کو ان کا دار الحکومت تسلیم کیا یہودی اپنے پیغمبروں کی بتائی گئی بے خوشخبریوں اور تنبیہوں پر اپنی داخلی و خارجی پالیسیاں بناتے ہیں لیکن یہ مسلمان امت اپنے منجر صادق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت زمان کی ترتیب زمانی کو فراموش کیے ہوئے ہیں ایسی ترتیب جو یرشلم کی عبادی سے مدینہ کی ویرانی اور پھر دوبارہ کسط تنیا کی فتح کو بیان کرتی ہے یرشلم کی عبادی کا آغاز ہو چکا ہے جیسے ہی یہ شہر اس دنیا کا مرکزی مقام بنے گا مدینہ کی باسی سے چھوڑ جائیں گے یہاں تک کہ امام مہدی کے بارے میں جروائیات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف باغے گا پھر اس کے پاس اہل مکہ میں سے لوگ آئیں گے اور اسے خلافت کے لیے نکالیں گے لیکن وہ اسے نابسند کرتے ہوں گے مگر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے صحیح مسلم یعنی مدینہ سیدنا امام مہدی الاسلام کے لیے جائے پناہ نہیں رہے گا اس بیعت کے بعد اس جنگ کا آغاز ہو جائے گا جسے ملہمت القبرہ کہا جاتا ہے اس بڑی جنگ یعنی ملہمت القبرہ کا جو نقشہ اور ترتیب حدیث کی قطب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہے اس کا آخری بڑا مارکہ ترکی اور شام کے سرحدی علاقوں کا ومیدان ہوگا جہاں دو شہر اماک اور دابق واقع ہیں شام کے شہر عدلب سے لے کر کوبانی تک اور ترکی کے شہر ریحان علی سے لے کر عرفہ تک یہ وہ علاقہ ہے جہاں اس وقت شام کے مہاجرین بھی عباد ہیں اور جنگ بھی جاری ہے انہی شہروں کے درمیان دریائے فراد بہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول ترکوں کی دوسری جنگ کا ٹھیکانہ ہوگا احادیث کے مطابق جنگ کا آغاز عراق میں فراد کے کنارے سونے کا پہاڑ نکلنے سے ہوگا مصر خراب ہوگا اور پھر فرمایا جب اہل شام میں خرابی پیدا ہوگی تو تم میں کوئی خیر و بلائی نہ ہوگی اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اتمام پیشنگوئیاں تو دنیا پر روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہیں اور وہ منکرین جو ان حادیث کو منگڑت کہا کرتے تھے ان کے موں پر تماشے کی صورت ثبت ہیں مصر فلسطین شام اراک یمن حجاز ترکی کا جنوبی حصہ یہ وہ حتے ہیں جو اس بڑی جنگ کا میدان ہے اور اس وقت یہ اتمام علاقے اس عالمی جنگ کا میدان بن چکے ہیں لیکن یہ بڑی جنگ سے یہ دنہ امام مہدی کے ظہور کے بعد وپا ہوگی جس کا آخری مارکہ آج کے اس شام اور ترکی کے سرحدی لیاکے میں لڑا جائے گا اس کے تفصیل یوں ہے کہ اہل روم آماک یا دابق کے مقام پر خوش جائیں گے ان کی طرف ایک لشکر مدینہ سے پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے رومی کہیں گے کہ تم ہمارے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگ تم قید کر کے لائے ہو ہم انہیں اسے جنگ کریں گے جس پر مسلمان کہیں گے کہ ہم ہرگز تمہارے اور اپنے بھئیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے مسلمان ان سے جنگ کریں گے اور ایک تہائی باگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا ایک تہائی شہید ہوں گے اور ایک تہائی فتحیاب اس کے بعد یہ لوگ کس تطنیہ فتح کریں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس جنگ کے بارے میں اہل روم مغرب کی تیاری کا عالم دیکھیں پھر رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے کہ ہم اہل عرب والوں کے لئے آپ کی جانب سے کافی ہیں وہ جنگ عظیم کے لئے گٹھے ہوں گے اور اسی جنڈے کے تہائیں گے اور ہر جنڈے کے تہائیں گے بارہ ہزار سپائی ہوں گے مستدرک الحاکم اور ابن حبان یعنی اس جنگ میں مغرب یا اہل روم کے نو لاکھ ساٹھ ہزار سپائی شریک ہوں گے یہ جدید دور کی جنگوں کی شاید سب سے بڑی اور کہیں گناہ زیادہ تعداد ہوگی کالموں میں بار بار اس دور فتن کا تذکرہ کرنا اور ہر نئے واقعے کو سید الانبیاء کی بتائیگی ترتیب زمانی اور پیشنگوئی کے مطابق دیکھنے اور جانچنے اور بیان کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار ویڈیوز کالموں اور اخباروں اور کتابوں کے صورت میں ہم اسی سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں اس سلسلے میں اوریا جان مقبول ڈاکٹر اسرار احمد اور بہت سارے ایسے لوگ مفتی ابو البابا شاہ منصور جیسے جدید محقق بار بار اس بات کی طرف اشارے کرتے رہیں ان سب باتوں کا مقصد یہی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے بارے میں سوال کرتے اور میں شر کے بارے میں یعنی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہیں شر مجھے پکڑنا لے بخاری مسلم انہی حزیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ فتنہ ایسے لمبے ہو جائیں گے جیسے گائے کی زبان لمبی ہوتی ہے انہی فتنوں میں اکثر لوگ تباہ ہو جائیں گے البتہ وہ رہیں گے جو پہلے سے ان فتنوں کو پہچانتے ہوں گے کتاب الفتن استمبول پر سیکلر لیبرل طبقے کی فتح ایک علامت ہے یہ وارننگ ہے اور ایک انتباہ ہے فتنوں کے اس دور میں جو ایسی تنبیہوں اور وارننگوں کو پستے پش ڈالے گا جن کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو تباہی اس کے گھر کو کنگ ڈونڈ لے گی اللہ تعالی ہمیں اس تباہی سے بچائے اللہ تعالی ہمیں قرب قیامت کے حالات کو جاننے کی توفیک اور اس کے لیے تیاری کی توفیک عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں اللہم سلی لہ محمد وعالی محمد کما سلیت آلہ ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک اللہم بارک علای محمد وعالی محمد کما بارکت آلہ ابراہیم وعالی ابراہی� انکا حمید مجید